بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری فکرہ شاید یہی ہو کہ تحریک اعتماد اور چیزوں کا اپس میں کیا تعلق ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک اعتماد سے زیادہ جو ایک پاکستان کے اوپر ایک قیامت ٹوٹی ہے اور وہ نئی نہیں ہے ایسی قیامت جو ہے یہ اس کو قیامت سغرہ ہی سمجھیں کہ یہ پاکستان میں جب سے عمران خان صاحب حکومت آئی ہے تو سلسل سے ہمارے اوپر نازل ہوئی اور بیٹھ رہی ہے ہر سال مہنگائی جو ہے اٹھارہ سے بیس فیصد کی آساس انفلیشن ہے شرعہ مہنگائی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اب تک یہ سمجھیں کہ اس وقت تقریباً ساری قیمتیں جو ہیں کوئی تین سو فیصد کوئی دو سو فیصد کوئی سو فیصد بڑھ چکی ہیں چینی ہے تو پچاس پچپن سے ڈیڑھ سو تک اکسو چالیس تک آٹا ہے پیٹرول سکسٹی فائیو سے لے کے آج ایک سکسٹی فائیو تک وان سکسٹی تک اور اس طریقے سے جس طریقے عدویات لے لیں کسی چیز مثل ہے ہر جگہ پہ معاملات جو ہے نا اس کے جو ہے آپ کو بالکل ایک سورتحال جو ہے تکلیف دے حد تک مہنگائی ہے تو آج جب پیٹرول کی قیمتوں کے اضافہ ہوئے تیرہن روپے پیٹرول کا اور نو روپے ڈیزل کا تو یقین آنے کہ پورے ملک میں ایک سناٹا چھا گیا اور ایسی سورتحال تھی کہ اب اس کے اوپر تو جو وزیر آدم صاحب کی جو کل کی تقریر تھی جس میں فرمایا تھا کہ میں جو میرے جو پانچ سال بعد میں یہ دیکھوں گا کہ میں نے غربت کم کر لیا یا نہیں کر لی اور میں اس کے مطابق ہی جو ہے اپنی حکومت کو پرکھوں گا جا چکا پتہ نہیں اس بندے کے پاس کوئی ذہن ہے کوئی اقل ہے کوئی کیا ہے کوئی فہم ہے کوئی فراست ہے آپ یہ دیکھیں کہ دو ہزار پانچ اور دو ہزار چھے میں جب ہماری ملک میں کمانڈو صدر تھا وہ مکہ والا مشرف تو غریب غربت جو تھی پورٹی جو تھی وہ فورٹی نائن پرسنٹ لوگ جو تھے پاکستان میں خطے غربت سے نیچے رہ رہے تھے اب اس کے بعد نواز شیر صاحب کی حکومت آئی تو کموں پیش یہ جو تھی اتنی ہی تھی تھوڑا کام کر لیں اس کو دو ہزار سترہ دو ہزار اٹھارہ کی جو پورٹی ریٹ ہے یہ چوبیس فیصد تک لے آئی ہے نواز شیر حکومت پھر یہ ہیرہ تراشا گیا ہیروں کو لائے گیا یہ ہیرہ جو ہے اس نے آکے تو آج کی تاریخ میں ہماری جو خط غربت سے اوپر جو ہے چالیس فیصد سے پھر اوپر پہنچ گیا یعنی کہ پورٹی ریٹ جو ہے غربت کی جو ریشو ہے وہ چالیس فیصد سے اوپر ہے چالیس فیصد مراد ہے کہ اس وقت کموں پہ دس کروڑ پاکستانی جو ہیں خط غربت سے نیچے اور ہمارے ہاں خط غربت وہ نہیں ہے جس کا سینڈرڈ جورپ میں ہے یا امریکہ میں ہے ہمارے ہاں خط غربت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے وہ نہیں ہے جس کو موٹسیکل کا پیٹرول نہیں ملتا اس کا موٹسیکل کھڑا ہو گیا یہ جس نے بیجلی کٹوا دیا نہیں وہ ہے جس کو دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی وہ خط غربت سے نیچے ہے دس ٹوڑ لو اب انہوں نے کہا جی کہ میں نیچے لے ہوں گا اب جو اشاری ہیں کیونکہ ان کے اکان میں کسی نے ڈال دیا ہوگا ان کے کسی وزیر نے وزیر خزانہ نے ساروں نے جی ہماری کونی اوپر جا رہی ہے اور اگلے سال ہمارے ہاں روزگاری پیدا ہوگا اور خط غربت بھی امپرومنٹ ہوگی تو جو ان کے اپنے تخمینیں ہیں جو ان کے اپنے اکانومک سروے ہیں اس کے مطابق دو فیصد کمی ہوگی یعنی کہ چالیس فیصد سے تھرٹی ایٹ پرسنٹ پر خط غربت آ جائے گی اب اس صورتحال میں تو مجھے لگتا ہے یہ کہ اگر یہ پرسسٹ کرتی ہے تو غربت میں کمی تو نہیں آگی غریب میں کمی آئے گی غربت تو نہیں مکے گی غریب مک جائے گا یہ ایسی صورتحال ہے کہ پاکستان کے پیشتر عبادی کات کی طرف دھکے لی جا رہی ہے ہم افغانستان کرونا رو رہے ہیں ہم اپنے ملک کا اندازہ نہیں ہیں جب یہ آج اناؤنس ہوئے تو آپ نے دیکھا ہوگا صبح صورت ایک اور خبر سامنے آ گئی انتہائی قابل احترام صحافی انتہائی خوبصورت گفتو کرنے والا موسن بیک اس کو اگرفتار کر لیا گیا اچھا اس میں حکومت کی ایک پتہ نہیں اس کو کس نے کیا بتایا کہ آپ اگر توجہ اٹھانا چاہتے ہیں عدم اعتماد سے تو آپ یہ کام کرنے اس سے ہٹانا چاہتے ہیں تو دوسرا کام کر لیں تو میں نے پہلے کہے کہ عدم اعتماد جو ہے اس کے اوپر سے کچھ توجہ کچھ یہ پیٹرل بم جو گئی رہا ہے اس سے تو جو ہٹانے کے لیے موسن بیک کو گفتار کیا گیا ہے گفتار کس بات کیا گیا ہے کہ مراج سعید کے بارے میں انہوں نے نازیب باتیں کیا ہیں یقیناً میں تو عمران خان صاحب کے بارے میں کئی دوقع آئے کہ میرے لیے بہت سری باتیں جو ہے نو گوئی رہی ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی اور ہوتا ہے جو میں کرتا یا نہ کرتا ایسے تو نہیں کرنی چاہیے عاملات میں لیکن میں یہ اپنا نہیں پتا ہو سکتا ہے میرا کوئی بترین مخالف ہوتا اور مجھے اس طرح کی باتیں پتا چلتی ہوں میں بھی دیکھتا کہ یہ بندے بھی خود ایسی باتیں کرتے رہے ہیں تو یقیناً میں بھی اس کے بارے میں ضرور بات کرتا اب مراج سعید صاحب کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا اس میں بدقسمتی سے جو رحم صاحبہ ہے جو ہے عمران خان صاحب کی صاحب کا اہلیہ جو ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے وہ کتاب کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے یہ کتاب جو تھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ کتاب ہانٹ کرتے لے گی عمران خان صاحب اس کتاب کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر بہت ہی رقیق حملے ہوئے ہوئے ہیں اور بہت سے چیزیں ہیں جو انہوں نے ایز ایک فیکٹ نیریٹ کی ہیں یعنی کہ انہوں نے کوئی یہ نہیں کہ انہوں نے کہ یہ باتیں ہوئی ہیں اور میں اس کی اینی شہد ہوں یا میں اس میں شاد جاتا ہے ان کے پاس کئی چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں اب عمران صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کتاب کو پاکستان کے اندر جو کہ بکس ٹوز میں ملتی ہے یاد کو ضبط کروائیں وگرنہ اس کی اوپر جو کوئی بات کرے گا تو کوئی اب کیا ہوگا یہ کتاب انہوں نے اتنی عقل نہیں ہے کہ محسن بیگ کو آپ نے کیس کیا ایف آئی آئی لے گئی اب ظاہر عدالت میں پیش کرنا ہوگا عدالت میں پیش کرنا ہوگا محسن بیگ کو اس سے اچھی قید نہیں چاہیے کہ عدالت میں جا کے پھر وہ کتاب جو ہے ڈسکشن میں آئے گی جب کتاب ڈسکشن میں آئے گی اور اس کے ایک چیز تو اس کے بارے میں پر عدالت کہہ گی کہ اس کو جھوٹا اور سچا ثابت کریں یعنی کہ رحام صاحبہ بھی شاید عدالت میں بلائی جائیں عمران خان صاحب کو بلائی جائیں تو اس سے انداز لگائیں کہ آپ بہتر ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کا نظر انداز کریں اور محسن بیگ نے کسی وقت کوئی کہہ دیا ہے کوئی بات تو یہ باتیں تو اسمبلی کے اندر بہت سارے ایمینے جو ہے سامنے کہتے رہتے ہیں مراد سعید کے سامنے وہ ایک جو پٹیل صاحب ہیں عبدالقادر پٹیل پیوز پارٹی کے ان کا تو ایک مشکلہ یہ ہے یہ تقریر کی کوئی ٹاپک کو وہ مراد سعید سامنے ہو تو ایسی وہ باتیں کرتے رہتے ہیں بھارہ میں ان باتوں میں نہیں پڑھا جاتا میں صرف یہ کہنے جاتا ہوں کہ محسن بیگ کو گفتار کر کے حکومت نے نیک نامی نہیں کمائی کس بندے کو آپ نے چھیڑے اور بندے کو رفتیں نہیں ملی جس کو آپ نے نیچے دیکھا اس کو رفتیں ملی ہیں آج کے بعد محسن بیگ ایک نیم ٹو ریکن ویڈ پی ایف یو جے نے آج کہہ دیا کہ یہ فیشزم ہے یہ جو کسی طریقے پرداشنی کیا جائے گا انہیں اس کی پوری طرح ہر طریقے سے مضمت کیے پی ایف یو جے پی ایف یو جے نے اور صحافی برادری نے پورے پاکستان کے طول و عرض میں ایک جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ اس کے اوپر بہت ہی ردو سخت ردو مل لائے اور آگیا کے دیکھیں آج سوشل میڈیا چھوڑ کھولیں محسن بیگ کی اوپر سارے وی لوگز بننا ہے کسی نامی گرامی آنیلسٹ کو دیکھ لیں آج شام کے جو پوریمز ہوں گے محسن بیگ کی اوپر ہوں گے یہ پتہ نہیں کب سیکھیں گے ہاں ہو سکتا ہے کہ محسن بیگ کی وجہ سے اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نفع کا سودہ ہے کہ پیٹرل بم کی اوپر سے توجہ ہٹ جائے گی تو بڑا ہی کسی نے عقل کی بات کی ہے کونسی وجہ وقت میں توجہ کا بھٹی چلو آج محسن بیگ ڈسکس ہوگا کل پھر تو جو پیٹرل پہ بھی ہوگی محسن بیگ پہ بھی ہوگی یعنی کہ سو گنڈے بھی کھاتے رہیں گے آپ سو جوتے بھی کھاتے رہیں گے یہ عمران خان صاحبی حکومت کا بطیر ہے اس نے لمبا چوڑا کام کرتی ہے اس نے ساری چیزوں کو جو بلیم ہماری کبھی اسٹیولیشن پڑتا تھا یا وہ مورد الزام سرادی تھی عمران خان صاحب کو پڑھ رہی ہے دو سال پہلے یہی گالی تقسیم ہو کے پڑھتی تھی کچھ اسٹیولیشن کو کچھ عمران خان صاحب کوئی عمران خان صاحب میں تو حیران ہوں کہ کوئی بندہ نہیں ان کو بتاتا کہ یار اس سے نکلیں میں نے تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسے بہتر تھا کہ وہ سیاسی جماعتوں سے بہتر تعلقات کر کے شاید اس میں گالی بھی کم ہو جاتی اور جن کو پڑھنی رہتی ان کو پڑھتی رہتی بارہ ایک چیز چل رہی ہے اور محسن بیگ صاحب کے اوپر جو کچھ ہے ایک یہ فیش حکومت ہے پھر ان کو جس نے گفتار کیا گیا اب بتایا جا رہا ہے کہ فائر وہ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ حق میں پسٹل ہے میں نے بڑی غور سے ویڈیو دیکھی ہے پسٹل فائر وہ نہیں کر رہے ہیں یہ بڑے ایک محارت سے کیا گیا فائر بندوں کو اور کرتا ہے یہ آپ دیکھیں گے اس کو دیکھیں گے یہ وہ بندہ جس کے ہاتھ میں اس کا خالی ہے محسن بیگ کا پسٹل دکھاتے ہیں اور اس کو لے کے بہر جا رہے ہیں اور پھر بس کیا ہوئے کہ اچانک جو ہے نا اس کو وزنی کیا کیا ہے کہ اس نے بہت سے بیگ نے ٹانگ ماری ہے ٹانگ ماری ہے وہ پس جو اس بندے کے نے چھپٹا ہے پسٹل اس نے فائر کا نشو کر دی اور بھڑے مجھ گئی ہے لیکن اس سے کیا فید ہوگا آپ کچھ بھی کریں آپ کے کچھ تھوڑی سی بھی سپورٹ ہوتی عمومان ہمیشن لوگ کہتے ہیں کہ یار اس نے آپ انصاف کریں آپ کو عدالت میں لے جائیں اس معاملے میں تو لوگوں نے اسی لمحے اس کی مضامت کیا ہر بندے نے ہر بندے نے انہیں کہی کسی طور ایف آئی اے جو ہے ان کو گرفتانی کر سکتی تھی اور جاگر میں مقدمہ چلاتی مقدمہ میں جا کے ان کو جسٹیفائی کرتی آپ کے کتنے بندے 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 کو محضت آدمی ہیں جو کہ پروفیشنل ہے بزنسمن بھی ہے اور جنرلس بھی بہت بڑھے تو یہ چیز ہے انہوں نے آج ایک دو چیزوں پہ گالیاں کھا رہے ہیں ایک دانشوروں کی طرف سے پاکستان کی جو انٹیلیکشنل کمیونٹی ہے جو آپ کی جو صافی برادی ہے وہ لوگ بھی جو ان کے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی آج گالیاں دینے مجبور ہیں یا کمت کا اپنی حواظ چپ رکھنے مجبور ہیں کہ محضت بیگ کی اوپر جو بولے گا اس کے خلاف وہی شرمند ہوئے گا اور دوسری طرف پیٹرل بم گرا کے آپ نے بیڑا کر رکھ گیا ہے اب اسی دوران میں وزیراعی صاحب آج لاہور پہنچے ہوئے ہیں چودیس شجاعت صاحب کی صحت کا بارے میں جس کے بارے میں ان کو یہ تھا کہ اپوزیشن نے کیوں فکر کیا اتنے سالوں بعد اور جو دو سال پہلے خود فکر کر چکے تھے اور جو میں نے کل بھی کہا کہ گالم گلوچے بات فکر کر چکے تھے آج وہ پھر آ رہے ہیں عمران خان صاحب آپ کو کوئی بندہ بیٹ نہیں کر سکتا ہے آپ ایک بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے نا کہ ساری چیزوں کو ایک سائیڈ پر رکھ دے نا جس کے اندر جھجک اور جس کے اندر حیاء اور ختم ہو جائے تو وہ پھر یہ معاملات میں وہ ایک یقتہ ہوتا ہے اب آپ آئیں گے یہ ٹھیک ہے کہتے ہیں تین چار دن سے تھوڑی سے چیزیں بدلی ہیں مطلب منڈے کو آمی چیف صاحب جو ہیں وہ صدر کو ہی ملے ہیں اور عزیزم صاحب کو ملے ہیں منڈے کے شام کو عارف علوی صاحب جو ہیں یہ ڈان جی رپورٹ ہے عادل شاہدی صاحب کے ساتھ انٹریو تھا آج ڈان ڈان میں پرنٹ ہوئے کل یسٹرڈے وہ آیا تھا کہ اس میں آہ علوی صاحب نے بتایا کہ میری پھر بدلی آزم صاحب جو ملقات ہوئی ہے داہرہ یہ اسی پہرائے میں ہو گیا نئے آرمی چیف کی تائناتی کے سلسلے میں جو سرگوشی ہو رہی ہیں چیمر گوئی ہوئی ہیں اسی سوال بھی وہی کچھ آگیا کہ اس سلسلے میں تھی تو نے کہا نہیں نہیں اس سلسلے میں نہیں تھی جب وقت آئے گا تو ہم اس کو تائنات کریں گے یعنی کہ یہ بتا دی گیا کہ ہم نئے آہمی چیف تائنات کریں گے جب وقت آئے گا اب اس میں کیا کچھ تھا باقی جو کہا جا رہا ہے جی اس وقت صورتحال قابو میں ہے اس وقت کاف لیگ نے مونہ سے یہ کہہ دیا فلان چیز میں ہے اب ویڈرال ہو رہی ہے اب حمایت واپس لے لی گئی ہے اگر لے بھی لی تو یہی تاثر جانا چاہیے کہ جانگی تین گروپی یہ کہے کہ ہم فیصلہ دو تین دن میں کریں گے ہم خیال نہ بھی کہا کہ ہم جو ہے تحریکی اعتماد ناکام بنا دیں گے کاف لیگ بھی یہی کہے گی کہ ہم ابھی ہم تیار نہیں ہیں ہم دن حکومت کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو آخری دن اپنے کارڈ سامنے لانے ہوتے ہیں اور یہ توجہ ہٹانے سے نہیں ہوگا اور اگر اس نے اس کے بارے میں کوئی سکرپ لکھا جا چکا ہے اور راہ عمل متین ہو چکا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس راہ عمل سے کوئی بہت بڑی باردات کے بغیر کوئی بہت بڑی اس کے بغیر اس سے پیچھ اٹھا جائے کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگر نیوٹرل ہو گئی ہے تو نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹرل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ان ہاتھ اٹھا لیا ہے وہ ان کو میں اس کو لائک کروں یا ناپسان کروں یا پسان کروں وہ نیوٹرل رہی نہیں سکتے میں تو اس بات کا قائل تھا ہم مجھ سے پوچھیں تو میں کہتا تھا کہ عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ آڑے ہاتھوں لے رہی ہے تو نواز شیف صاحب کو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے کھڑا ہو جانا چاہیے اور یہ بات میں حقیقت ہے کہ پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے انتائی اہم سمجھتا ہوں چاہے عمران خان صاحب ذاتی انات اور بغض اور ایک منتقم المزاجی دکھائیں لیکن نواز شیف کو کھڑا ہو جانے دی اب اس صورت میں اگر اسٹیبلشمنٹ نے دو چار مینے پہلے ایک فیصل تیگ کر لیا ہے عمران خان صاحب کو گھیر کے نکالنے کا تو یقین جانا ہوں یہ مندے کو اگر کوئی میٹنگ ہوئی بھی ہیں تو طفل تسلیہ ہیں اگر وقتی طور پر کاف لیگ نے بھی کہا ہے کہ ہم اس میں نہیں ہیں تو طفل تسلیہ ہیں عملا میں ابھی بھی یقین کرتا ہوں کہ ہفتے دس دن میں جو کچھ ہوتا رہے اس کا مری نتیجہ نکلے گا عمران صاحب کی اقتدار کی اوپر گھنگور کٹائیں تل گئی ہیں اور ان کا اقتدار کے دن جو ہیں گنے جا چکے ہیں اور بس ہونی ہو کے رہنا ہے ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے چار بھا مشکل باقی رہے نام اللہ کا وما لینے اللہ موسیقی موسیقی